مجھے ساتھ چیٹ کیا ہے سادی کے جہاں سادی کی مجھے فسالی ہے لوبنا دھر پریوارتن کر کے آرو ہی بن چکی ہے اور کچھ دن پہلے ہی آرے سماج مندر میں ایک ہندو یوک سے شادی کر لی اسلام علیکم دوستو میرا ایک مرد سے تم تب تک نکہ نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں چاہے وہ تم کو کتنے ہی محبوب کیوں نہ لگے ایک مشرق مرد سے ایک مومن گلام کہیں زیادہ بہتر ہے مشرق مرد تم کو جہنم کی طرف بلاتا ہے اور اللہ تم کو بکشش کی طرف بلاتا ہے بھگوال لاؤ ٹریپ میں فستی جا رہی ہیں آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ اس دیش میں ہماری بہن بیٹیوں کے خلاف کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں مسلمانوں کا یہ وہم ہے کہ بھگوال لاؤ ٹریپ ایک ساجش ہے یہ ساجش نہیں مشن ہے مشن ساجش تو وہ ہوتی ہے جو ٹھکے چھپے انداز میں کی جائے یہاں تو یہ کھلے طور پر مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کہہ رہے ہیں اب آپ سوچیں جب یہ لوگ کھلے طور پر مسلم لڑکیوں کو ٹارگٹ کرنے کی بات کہہ سکتے ہیں تو سوچیں اندر ہی اندر کتنے بڑے لیول پر ان کا یہ کام چل رہا ہوگا ایک ویڈیو دکھانا چاہوں گا یقین معنی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے ایک مسلم مہیلہ ایکٹیویسٹ ایک مسلم لڑکی کے گھر جاتی ہے اور اس لڑکی سے اس کی ماں کے سامنے کہتی ہے کہ میں تیرے لیے ایک رشتہ لے کر آئی ہوں وہ لڑکی منع کر دیتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ ابو کی مرضی کے بھینا میں شادی نہیں کروں گی رشتہ نے کیا آئی ہوں تیرے لیے باٹ کولا کون یہاں پہ گھر پہ ایڈریش آرے تیرے بارے میں جو نے اچھی رڑکی ہے شریف ہے آگ ہے نہیں آنا چاہے آج تاں کبھی رشتہ نہیں آیا ایسا نہیں ہے میں نہیں بھولتا شادی کرنا ہے نہیں کرنا ہے دھمکی کلے گی نا اببا کے پرمیشن کے پرمیشن پکا آپ کو منا لیں گی اببا کی پرمیشن کو یہ نہیں کرتی نا اببا کی پرمیشن کو یہ نہیں کرتی نا نہیں دے وہ واہدہ لے گی چل میرا بچہ نہیں واہدہ واہدہ اببا کی پرمیشن کے پرمیشن کے پرمیشن شادی نہیں کرے گی میرا بچہ میں تاں شیوہ دوری ہاتھوں گل دیں مغرک کا ٹائمہ اندر پبھول کر لے پاگل بول میں اببا کی مرسی کے پرمیشن شادی نہیں کروں گی اببا کی دنہ مغرکہ دنہ پتہ بھی نہیں ہلا سکتی پہرابر شیوہ بھگوان داس راٹو کون ہے یہ تیری لیشٹ ہے تنہیں ریجسٹر میریج کے لئے اپلائی کی ہے نہیں پہرابر بتاتی ہوں تیرا فوٹو دیکھو اٹھاویس ساتھ کو اس نے ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کے لئے اپلائی کریے اور اس کی شادی ہے ریجسٹر میریج ہے اس کی اٹھاویس آٹھ کے دن اس کی شادی ہے اس لڑکے کے ساتھ اس کا ایڈرز دیکھیں آپ کو پریاد چل میدان نیر روکمانی ماندیل بٹاوہ تھانے ان چل مت لو ان کو پانی دو ان کو پانی دو بیٹا اللہ سے ڈر اللہ سے ڈرنے کے بارے اپنے پڑی یہ ہے بٹاوہ ہی کہنا میں تیرے پوٹو دکھا دیتی ہوں پوٹو دکھا دیتی ہوں انہیں ریجسٹر یہ دیکھ یہ لیسٹ جو ہے گورنمنٹ کے میں نے نہیں چھپا کے لائی ہوں یہ گورنمنٹ کے لیسٹ تھانہ ریجسٹر میریج میں آپ تھانہ ریجسٹر میریج میں جاؤ یہ دکھاؤ اور بولے اس لڑکی کا پورا اس کا لیوین ساتھ پہ کیت اس کا ہاتھ آرکارڈ اس ویڈیو سے اندازہ لگا لیجی کہ بھگوال لاؤ ٹریپ کو کس قدر ہمارے گھروں تک میں گھسا دیا گیا ہے بھگوال لاؤ ٹریپ کا طریقہ دوستو آپ یہ جان کر حیران ہو جاؤ گے کہ کس طرح مسلم لڑکیوں کو بھگوال لاؤ ٹریپ میں فسایا جاتا ہے کس طرح ان کو حرام ریلیشنشپ میں لاکر ان سے ناجائد سمبند بنا کر ان کو مار دیا جاتا ہے سب سے پہلے دیکھیں کہ مسلم لڑکیوں کو سوسل میڈیا کے ذریعے کیسے بھسایا جاتا ہے سب سے پہلے مسلم لڑکی کے پاس کسی ہندی نام والے لڑکی کا السلام علیکم کا میسیج آتا ہے مسلم لڑکی کسی گیر مسلم لڑکے کے سلام کرنے سے حیرت میں ضرور پر جائے گی اور فوراں اسے ریپلائی کر دے گی بھس یہی سے بھگوال لاؤ ٹریپ کا جال بچنا شروع ہو جاتا ہے مسلم لڑکی سے ریپلائی ملتے ہی وہ گیر مسلم لڑکا اسے مسلم لڑکی کی جھوٹے تعریفیں کرے گا اس کے حضاف کی تعریف کرے گا اور کہے گا کہ مجھے اسلام دھرم اچھا لگتا ہے بھس مسلمانوں کو اور چاہیے ہی کیا کوئی گیر مسلم اسلام کی جرازی تعریف کیا کر دے مسلمان پھولے نہیں سماتے وہ گیر مسلم لڑکا مسلم لڑکی سے گھنٹوں گھنٹوں اسلام دھرم پر باتیں کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے طریقوں کی تعریف کرے گا حضاب کی تعریف کرے گا اور اپنے دھرم کی جھوٹھی برائیاں کرے گا تاکہ وہ مسلم لڑکی کا وصوات جیت سکی مسلم لڑکی کو لگنے لگتا ہے کہ اگر میں نے اس کی مدد نہیں کی تو یہ بیچارہ اسلام اپنانے سے رہ جائے گا اور پھر ایک دن ایسا آتا ہے کہ یہ بات جی دوستی میں بدل جاتی ہے اور پھر حرام ریلیشنشپ تک بات آ پہنچتی ہے جب مسلم لڑکی اس لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے تو وہ گیر مسلم لڑکا اسے ناجائج سمبند بنانے پر کسی طرح رازی کر لیتا ہے اور بس ایک بار یہ کام ہو گیا تو اس مسلم لڑکی کے پاس واپس پلٹ آنے کا ہر راستہ بند ہو جاتا ہے یاد رکھی کسی بھی لڑکی کا یہ سب سے ویک پوائنٹ ہوتا ہے کہ اگر ایک بار وہ کسی سے ناجائج سمبند بنا لے تو وہ کسی بھی حال میں اس لڑکے سے الگ نہیں ہونا چاہے گی ایک پوائنٹ کا فائدہ اٹھا کر مسلم لڑکیوں کو فسایا جاتا ہے پھر مسلم لڑکی کو شادی کا جھانسہ دے کر اس کا دھرم بدلا جاتا ہے پھر گھر سے بھگا کر کسی مندر یا کورٹ میں جا کر شادی کر لی جاتی ہے جب لڑکی کا اپنے گھر والوں سے اپنے خاندان سے پوری طرح سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس کو سال دو سال بعد دھکے مار کر نکال دیا جاتا ہے یا مار دیا جاتا ہے سر یہ ہے کہ میں ونہی رنگشائی کی پتنی ہوں اور یہ لوگ مجھے دہیس کے لیے بہت پرطاڑیت کیا اور ہم دو ہزار نو سے ہم لوگ ساتھ ہیں اس میں بھی ونہی رنگشائی نے شادی کرنے کے لیے بہت ٹالمٹول کیا مرے ساتھ اور دو ہزار دس میں میرا ابورشن بھی کر آیا اور میرے کو ہمیشہ مینٹرلی ٹورجر مارنا پیٹنا اور انیچرل سیکس کرنا یہ ساری حرکتیں انہوں نے کری ہے اب جب میں سب چیزوں سے پریشان ہو گئی اور سب مجھے انہوں نے بہت پریشان کیا ہے سر وہ ایکچولی میرے کو میرے گھر سے نکلوا دیا میرے مکان مالک کو بولا کہ ہم تیرے نام سے ریپورٹ کر دیں گے میرے گھر پہ میرے مدر کیا بالا گھر جا کر وہاں پر بھی ان لوگ اس نے بہت ہمگامہ کیا وہاں پر بھی اس نے مطلب کر رہا ہے کہ تم اندور چھوڑ کے چلے جاؤ اور تمہارے بینڈ بجا دوں گا اور تم کو جان سے مار دوں گا اور اب تم اپنا موہ اللہ کو ہی دکھا پاؤ گی مطلب یہ کیا ہے یہ کیا کچھ مہمنا جاتا ہے سر میں جہاں جاپ کرتی ہوں وہاں میں اکٹوبر میں ایک لڑکے سے ملی تھی جن کا نام غورف کمار ہے انہوں نے مجھ سے کافی دوستی بڑھائی دوستی کی اور ہم لوگوں کی دوستی بہت اچھی ہو گئی انہوں نے دوا بابا مجھے دے دی تھی نشے کی صبح میں جب ہم اٹھے تو ہم یہ چیز ان کو بولے کہ آپ نے یہ ساری چیزیں کیوں کی تو بھائی ہم تم کو کھونا نہیں چاہتے ہیں اور جب ہم تم کو فرس ٹائم دے گئے تھے تب ہی ہم کو تم سے بہت پیار ہو گیا ہم بہت تم سے پیار کرتے ہیں اور ہم بادہ کرتے ہیں کہ ہم تم سے شادی کریں گے تمہارے ساتھ رہیں گے اگر تم نہیں بولوگی اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو دیکھو یہاں پہ مندیر ہے شف جی کا گھر میں ان کے لوگ ہم تمہارا مانگ بھر دیتے ہیں تم کو منگل سوتر پہنا دیتے ہیں تم پتنی ہو جاؤ گی میری تب تو تم کو ڈاؤٹ نہیں نہیں رہے گا میرے پیار پہ تو انہوں نے ویسا کیا کہ میرے مانگ میں سندور بھر دیا مجھے منگل سوتر پہنا دیا گلے لگا لیا میرا نام فردوس بانوئی کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ کیا گھتنا دیتی ہے میں نے چھار سال پہ لے لوگ میریش کی تھی ہندو کے ساتھ میں نے شادی کی تھی تو تین سال تک میں نے اپنے گھر والوں کے نہیں بتایا یہ مجھے بہت مارتا تھا بہت ٹوچر کرتا تھا ہر ایک چیز کے لیے تو میں بہت برداشت کری پھر کچھ دن ہوا تو یہ میرے ساتھ میں تو بہت گندی گندی زبرزستی کرتا تھا جب دیکھو تو پیسے مانگتا تھا کہ مجھے پیسے دے پھر بولنے لگا مجھے لڑکی نہیں چاہیے تیتنے لڑکی کیوں پیدا کی ایسا ایسا اولٹا سدھا بولتا تھا پھر جب دیکھو تو اپنے فین لوگ کو ماملہ کیا ہے کہ یہ لڑکا ایک نمبر کا فراڈ ہے میری ساتھ چیٹ کیا ہے سادی کے جہاں سادے کہ مجھے فسالی ہے پس ایسی کیونکہ میرے پاپا نہیں ہے بھائی نہیں ہے اس کے بعد جھوٹو موٹے دلا سا دلا کہ ہم تمہارا ساتھ دیں گے یہ کریں گے بہانہ سے مجھے نیٹورکی مرکیٹنگ کے بہانہ سے مجھے لے گیا اور میرے ساتھ ریلیشنشپ میرا اور میری مانگنی زندور بھی بڑھ دیا اب کہتا ہے کہ ہم شادی نہیں کیے ہم بولتا ہے کہ تم مسلم ہو اور ہم ہم ہندو بس ہم مسلم کو یوج کرنے کے لیے ہم لوگ استعمال کرتے ہیں مرکہ ہندو ہے سوسل میڈیا کے علاوہ بھگوا لاؤڈ ریپ جمین اس طرح پر تو اور زیادہ تیز رفتار سے فیلتا جا رہا ہے یہی سے مسلم لڑکیوں کو فسایا جاتا ہے مسلم لڑکیاں اتنی معصوم اور بھولی ہوتی ہیں کہ کوئی بھی اگر ان کی ذرا سی بھی تعریف کر دے تو یہ آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے لگ جاتی ہیں گیر مسلم لڑکا دوستی کے نام پر مسلم لڑکی کو باہر گھمانے لے جاتا ہے اور پھر کسی دن پہلا فسلا کر کسی ہوتل میں اس کی عزت کا ستیا ناز کر ڈالتا ہے یہی بھگوا لاؤڈ ریپ کا پلائن ہوتا ہے اس کے علاوہ جن مسلم لڑکیوں کی گیر مسلم لڑکیاں دوست ہوتی ہیں ان کا تو بھگوا لاؤڈ ریپ میں فسنا اور جیدہ آسان ہو جاتا ہے بھلے ہی مسلم لڑکی اپنے گھر میں شہجادیوں کی زندگی گزار رہی ہو مگر باہر جاتے ہی اس کی گیر مسلم دوست اس سے عجیب و گریب باتیں کرتی ہیں اور پھر اس کی گیر مسلم دوست کسی گیر مسلم لڑکے سے اس کی دوستی کروا دیتی ہے مسلم لڑکی آزادی کے نام پر بھگوا لاؤڈ ریپ میں ایسی بھستی ہے کہ اپنی عزت بھی کھو دیتی ہے اور اپنے ماں باپ کی عزت کو بھی مٹی میں ملا دیتی ہے ہماری بہن بیٹی کا بھگوا لاؤڈ ریپ میں فسنے کا ایک کارن یہ بھی ہے کہ ہمارے آسپڑوس میں رہنے والے گیر مسلم لڑکے یا ہمارے گیر مسلم دوستوں کا ہمارے گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہماری بہن بیٹی کب ان سے پیار و محبت کر بھیٹتی ہے ہمیں پتا بھی نہیں چل پاتا ہے اور جب پتا چلتا ہے تب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے حلیل منام تھا آپ سمامیہ نام رکھا ہے اچھا ہے تو کیسے آپ کی ان کی دوستی ہوئی کیسے بیوا کے بعد آپ کی چلے یہ شروع سے ہمارے گھر آتے تھے بچپن سے پھر دوستی ہوئی پھر دوستی پھر پیار ہو گیا پھر ساتھی کر لی اس بھگوال آوٹ ریپ سے اپنی بچیوں کو کیسے بچائے جائے اور وہ نون مسلم کے ساتھ ریلیشنشپ میں اور آپ کی نظروں میں آ گیا وہ انسان ابھی ذاتر پیرنٹس کیا کریں گے یہاں پہ بچوں کو مارنا سٹارٹ کریں گے انہیں ماریں گے انہیں گالیاں دیں گے ہالانکہ یہ چیز ان کے ساتھ ہونی چیز ہے کیونکہ یہاں پہ گلتی پتے کس کی تھی ان کی تھی پیرنٹس کی کیونکہ انہوں نے اس کو کچھ سکھایا نہیں بچے کو نہ ہی انہوں نے کچھ پتایا اس کو نہ ہی سمجھایا کیونکہ آج کل کے پیرنٹس پتے کیا کرتے ہیں آج کل کے پیرنٹس ان کو بتاتے ہیں ان کو سمجھاتے نہیں ہیں ان کو بولتے ہیں ان کو یہ نہیں بتاتے کہ یہ کیوں کرنا ہے یہ کیوں ضروری ہے ارے بھائی یہ چیز سمجھو کہ آپ کو اپنے بچوں کو یہ سمجھانا ہے کہ یہ کرنے کا کیوں ضروری ہے اور یہ کرنے سے فائدہ کیا اور نقصان کیا ہے آپ کو انہیں علم دینا ہے کہ اگر وہ ایسا کام کریں گے تو کیا ہوگا اس کا انجام آپ کو ایک چیز بتاؤں اتنے سارے بچوں کو نا پندرہ پندرہ بیس بیس سال کے بچوں کو یہ تک ان کو علم نہیں ہوتا کہ نون مسلم سے آپ نکاح نہیں کر سکتے ہو بھائی لوگ پوچھتے ہیں کیا میں نون مسلم کے ساتھ نکاح کر سکتی ہوں کر سکتا ہوں میرے کو محبت ہو گئی ہے اے بھائی کہے رہے تم کہاں سے آئے لے ابھی سپوز ایک بچہ یا بچی لڑکی کی بات لیتے ہیں لڑکی سکول میں پڑھ رہی ہے یا کالج میں پڑھ رہی ہے اور بھی بات ہے کہ وہاں پہ لڑکے بھی ہوں گے لڑکیاں بھی ہوں گی اور وہاں پہ گروپ سٹڈیز ہوگی اور جو یہ لیبرل پیرنٹس ہیں پیارے پیارے بچے ان کو جا کے بولتے ہیں آج گروپ سٹڈیز کرنی ہے سو ہم یہاں جا رہے ہیں تو وہ چلے جاتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے گروپ سٹڈیز کی جگہ الگ ہی سین چل رہے ہوتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ٹیچنگ کوچنگ کلاسز ہوتی ہیں وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ بھی الگ سین چل رہے ہوتے ہیں اور بھائی سکول سکول تو بھائی لڑکی اس کا ایک دم فیوریٹ ڈیشٹینیشن ہو گیا ہے وہاں پہ تو بچے پانچ فیفت فیفت سٹینڈر سے بچے الگ ہی سین کر رہے ہوتے ہیں بھائی فیفت سٹینڈر کے چھوٹے سے چھوٹے چھوٹے بچے اور کبھی کبھی بچے سکول سے لیٹ ہو جاتے ہیں تو پیرنٹس کو بچے بہانہ بنا دیتے ہیں اور وہ سن لیتے ہیں سمجھ جاتے ہیں اور ہاں بول دیتے ہیں سا دھیان دے دو اپنے بچوں پہ تھوڑا سا نہ ہی ان کو مارنے سے کچھ ہوگا نہ ہی ان کو گالی دینے سے کچھ ہوگا نہ ہی ان کو ان پہ سکتی کرنے سے کچھ ہوگا آپ کو ایک ہی چیز کرنی پڑے گی ان کے دل میں ان کے دل میں آپ کو ایمان ڈالنا پڑے گا that's all ابھی وہ آپ کا look out ہے کہ آپ کو کیسے کرنا ہے وہ ان کو realization کیسے کروانا ہے ان کو اللہ کا خوف کیسے دلانا ہے ان کو آخرت کا خوف کیسے دلانا ہے تب وہ صحیح ہوں گے ایسے صحیح نہیں ہوں گے بہدر بنو یار تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو تم اس کے امتی ہو جن کو پتھر مارے گے کھونوں کھون کر دیا گیا تم ان کے امتی ہو یہ سب ہونے کے باوجود بھی انہوں نے سامنے والے کو دعا دی تم ان کے امتی ہو یار جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ٹائم پہ اتنی problems face کی ہیں تم کون سے کھیت کی مولی ہو یار ہم کون ہیں ہم کون ہیں ہم میں کون ہوں آپ کون ہو کوئی بھی کون ہے کون ہے ہم we are nothing in front of that person مطلب ہماری کوئی وجود ہی نہیں ہے ہمارا ہم کون ہے بھائی تھوڑا سا تو اس چیز کا خیال رکھو تھوڑا سا تو اس چیز کی شرم کرو کہ روز قیامت جب اللہ کے حضور ہم سب پیش ہوں گے یا وہ کوئی parents ہے کوئی لڑکی ہے لڑکا ہے جو بھی میری باتیں سن رہے ہیں اگر آپ حرام relationship میں ہیں یا پھر آپ اپنے parents کی respect نہیں کرتے ہو یا پھر parents اپنے بچوں کو صحیح سے treat نہیں کرتے ہیں یا پھر کوئی لوگوں کے دل دکھاتا ہے مجھے ایک چیز بتاؤ کہ روز قیامت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہم کھڑے ہوں گے اور جب وہ بول رہے ہوں گے یا امتی یا امتی اور ہم ان کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم اپنی شکل ان کو کیسے دکھائیں گے آپ اس چیز کے بارے میں کبھی سوچتے ہو آخرت کے بارے میں کہ ہم کیسے دکھائیں گے اپنی شکل یار ہم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی جن کے لئے انہوں نے رو رو کے دعائیں کی ہیں مطلب اللہ کے سامنے کیا ہمارے نبی ہمارے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ زلیل کرو گے یار سیریسلی کہ ایسی امت ہے ان کی ایسے لوگ ہیں جو لوگ مطلب اللہ کے احکامات کو ہی نہیں مانتے ہیں اللہ کا خوف نہیں رکھتے ہیں مطلب کتنی بڑی بات ہے یہ سوچو آپ جو لوگ نماز نہیں پڑتے ہیں جو لوگ اپنے مذہب کو صحیح طریقے سے فالو تک نہیں کرتے ہیں بہت مزاق بنا کے رکھا ہے یار بہت مزاق بنا کے رکھا ہے سیریسلی یار میں آپ سب لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں it's a request from my heart that اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش کرو اپنا ایمان مجبوت کرو کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے میں خود پرفیکٹ نہیں ہوں کوئی بھی ہو نہیں سکتا because perfection is only for اللہ میں بھی بہت گلتیاں کر سکتا ہوں یا کرتا ہوں but ہمیں ہماری گلتی کا realization ہونا بہت important ہے کہ ہم گلتی کر رہے ہیں so that ہم اس کو صدھار سکیں اور اگر آپ اس گمان میں ہو میں تو کوئی گلتی نہیں کرتا میں تو سب سہی کر رہا ہوں تو آپ گلت پہ ہو